ہیلو دوستوں سواگت آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل ڈیلی اپ ڈیٹس میں تو چلیے دوستوں آپ کو لے چلتے ہیں دیش اور دنیا کی نئی جانکاریوں کے بیچ تو فرینڈز فائنل ایئر ایکزام پر سپریم کورٹ میں سنوائی پوری ہو گئی ہے تو چلیے فرینڈز جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ لیا ہے کیا نردیش دی ہیں اس سے پہلے فرینڈز آپ نے اگر ہماری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کر آئے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستوں یونیورسٹی کی فائنل ایئر پرکشہ کرانے کے یو جی سی کی فیصلے کو چنوتی دینے والی یاچکاؤں اور منگلوار کو دیر تک سپریم کورٹ میں سنوائی چلی سنوائی کے بعد کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے بتا دے کہ تیس ستمبر کو یو جی سی نے پرکشہ کی تاریخ تیہ کی تھی سپریم کورٹ میں گریجویشن کی انتیم ورث کی پرکشہ کے معاملے میں آز دن پر سنوائی چلی سنوائی کے دوران یو جی سی نے مہاراست سرکار کے فیصلے پر سوال اٹھایا سپریم کورٹ میں وکیل نے کہا کہ راج سرکار یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرکشہ آئے جتنے کریں ادھک سے ادھک راج سرکار یہ کہہ سکتی ہے کہ پرکشہ کی تاریخ آگے بڑھاتی جائے کورٹ میں یو جی سی کے وکیل نے مہاراست سرکار پر راج نیتی کرنے کا آروق لگایا یو جی سی نے دلیل دی کی وشوی تھیالے کے کلپتیوں کو مئی میں مہاراست سرکار دوارہ بیٹھک کے لیے بلایا گیا تھا اس بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا کہ پہلے اور دوسرے ورش کے چھاتروں کو پاس کیا جا سکتا ہے لیکن انتیم پرکشہ ضروری ہے اس بیٹھک کے بعد یہ ہے یاچکہ یوہ سینہ دوارہ دائر کی جاتی ہے جس کی ادھکستہ مہاراست کے مکہ منتری کے بیٹے نے کی اسی یوہ سینہ کی یاچکہ کے بعد سرکار کا بھی وچار بدل جاتا ہے اور وہیں پرکشہ کے خلاف ہو گئی جبکہ راج سرکار کو پرکشہ رد کرنے کا ادھکار ہی نہیں ہے جی ہاں دوستو اسٹیٹ گورنمنٹ کوئی ادھکار نہیں ہے کہ وہیں پرکشہ کو رد کرا سکیں دوستو یو جی سی کے وکیل کی طرف سے دلیل دی گئی کہ مہاراست راج لوگ سیوہ پرکشہ ستمبر میں آجت کی جا رہی ہے جس میں دو لاکھ بیس ازار سے ادھک چھاتروں کو سامل ہونے کا انمان ہے جبکہ مہاراست کے وشوی تحلیلوں میں کل دس لاک چھاتر ہیں کہ وہ لگ بک دو پوائنٹ پانچ لاکھ انتیم ورش کے چھاتر ہیں اگر راج لوگ سیوہ پرکشہ آجت کی جاتی ہے تو انتیم ورش وشوی تحلیل پرکشہ کیوں نہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے کیندر سرکار نے بھی آروپ لگایا کہ مہاراست سرکار دورہ پرکشہ رد کرنے کے فیصلے کے پیچھے راجنیتک وجہ ہے یو جی سی کی اور سے پرکشہ ٹالنے کے یاچکہ پر منگلوار کو سپریم کورٹ میں جسٹس اسوک بوسن کی اگوائی والی بینچ میں سنوائی ہوئی کورٹ نے اس معاملے میں سرکار سے پوچھا کہ کیا یو جی سی کے آدیش اور نردیش میں سرکار دخل دے سکتی ہے اس کے علاوہ سنوائی کرتے ہوئی سپریم کورٹ نے ٹپنی کی چھاتروں کا حد کشم ہے یہ چھاتر تیہ نہیں کر سکتے اس کے لئے ویدھانک سنسطان ہے چھاتر یہ سب تیہ کرنے کے قابل نہیں ہے سرکاریں بس دو ہی کام کر سکتی ہیں اول تو پرچھا کرانے میں خود کو اکچھم بتاتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر دیں یا پھر پچھلی پرچھا کے نتیجے پر آدھار پر ریزلٹ کوشت کر دیں دوستو مہاراست سرکار نے کورٹ میں کہہ دیا ہے کہ آج کی تاریخ میں پرچھائیں کرانا ممکن نہیں ہے اس پر کورٹ نے کہا ہے کہ کیا سرکار یہ کہہ سکتی ہے کہ بینہ پرچھا کے سب کو پاس کیا جائے گا اگر ہم یہ مان لیں تو کسی کو کوئی دکت نہیں ہوگی دوستو آپ کو بتا دے کہ یا چکڑتاؤں میں کوویڈ پوزیٹیو کا ایک چھاتر بھی سامل ہے اس نے کہا ہے کہ ایسے کئی انتیم ورش کے چھاتر ہیں جو یا تو خود یا ان کے پریبار کے سدشے کوویڈ پوزیٹیو ہیں ایسے چھاتروں کو 30 ستمبر 2020 تک انتیم ورش کے پرکشاو میں بیٹھنے کے لیے مجبور کرنا انکچھے 21 کے تحت پردت جیون کے ادھکار کا اُلنگن ہے تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہے نولیج ہمیں کمنٹ کر کے جذبو بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں جائے ہند جائے بھارت